اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیمس انڈین ایکٹریس ہرشالی ملوترا کے بارے میں جو کہ ایک ینگ ایکٹریس ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ان کی بائیوگرافی سے ان کا ریل نیم ہرشالی ملوترا ہے اور ان کا نیک نیم ہرشالی ہے پوفیشن سے یہ چائلڈ ایکٹریس ہیں ان کا جنم 3 جون 2008 کو ممبئی مہاراشترہ انڈیا میں ہوا اور سال 2020 کے حساب سے ان کی ایج 15 سال ہے بات کریں ان کی فیزیکل سٹیٹ کے بارے میں تو ان کا آئی کلر بلیک اور ان کا ہیر کلر بھی بلیک ہے وہیں بات کریں ان کی ایجوکیشن کے بارے میں تو انہوں نے اپنی سکولنگ سیونس کے اکیڈمی سے حاصل کی تو اب بات کرتے ہیں ان کی ہوبیز کے بارے میں ہرشالی کو ایکٹنگ کرنا ڈانسنگ کرنا سنگنگ کرنا اور میوسک سننا کافی زیادہ پسند ہے ان کی نیشنیلیٹی انڈین اور ان کا ریلیجن ہندویزم ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں ہرشالی نے اپنے کریئر کی شروعات سال 2013 میں ٹی وی سیریل قبول حیثے کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے سال 2014 میں لوٹ آؤ کرشنا میں کام کیا ہرشالی نے 2015 میں فیمس ٹی وی شو جودہ اکبر میں بھی کام کیا لیکن اب تک انہیں وہ پہچان نہ ملی جو یہ چاہتی تھی اور پھر سال 2015 میں ہی ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ آیا جب ہرشالی نے فیمس بولی ووڈ مووی مجرنگی بھائی جان کا آؤڈیشن دیا اور پھر ڈائریکٹر نے 5000 کنٹسٹنٹ میں سے ہرشالی کو سلیکٹ کیا اس مووی کے بعد ہرشالی کی فین پولوینگ بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے کبھی بھی اپنے کریئر میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہرشالی کو اس مووی کی وجہ سے پانچ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ایوارڈز بھی مل چکے ہیں اور پھر اس کے بعد ہی انہیں پریمی ریتن دھن پائیوب میں بھی اوفر ہوئی لیکن ہرشالی نے منع کر دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے کافی ٹی وی ایڈز میں بھی کام کیا ہے ہرشالی کے ورک کو دیکھتے ہوئے ان کے فالورز کی تعداد دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام ویپل ملوترا ہے اور ان کی مدر کا نام کاجل ہے ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام ہاردک ملوترا ہے بات کریں ان کے ہاؤس کے بارے میں تو ہرشالی اپنی فیملی کے ساتھ ممبئی میں رہتی ہیں وہیں بات کریں ان کی کارٹس کلیکشن کے بارے میں تو ان کے پاس ایک ہونڈا سیٹی ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کی سیلری کے بارے میں ہرشالی ایک ٹی وی شو میں کام کرنے کا دس سے پندرہ ہزار چارج کرتی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے بجرنگی بھائی جان کے لیے اسی لاکھ چارج کیے اور یہ ایک ٹی وی ایڈ میں کام کرنے کا ایک سے دو لاکھ چارج کرتی ہیں وہیں بات کریں ان کی نیٹ ورس کے بارے میں تو سال دوہزار تیس کی ریپورٹ کے مطابق ہرشالی ملوترا کی نیٹ ورس گیارہ ملین ڈالرز ہے تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو ہرشالی ملوترا کی ویڈیو ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں